اپنے طرف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں جو رستہ عام ہو جانے سوچا تھا کتیر اب کچھ بھی ہو خار خار میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیئے تو جی لیں گے یا جام شہادر نوش کریں گے میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے بزرگوں آپ کی محبت ہے آپ کی چاہت ہے کہ آپ نے میرے اس گاؤں کلیچ پور جلیل پور کھمبی میں یہ میڈنگ کی یہ شروعات کی آپ کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ اس گاؤں کے لیے اس کھمبی کلیچ پور جلیل پور کے لیے عزاز ہے کہ اس علاقے سے مناظر حسین کھمبی نے یونیورسٹی لاکھال پڑیاب یونیورسٹی سے لاکھیا وہاں سے ٹاپ کیا یہ اس علاقے کے لیے عزاز ہے پھر یہ اس علاقے کے لیے عزاز ہے میں پہلا فرق تھا جو اللہ اور بار اسوسیقیشن سرائی علمگی نانگ لائل فورم کا صدر بات تھیل سرائی علمگی میں مناظر حسین کھمبی جنرل سیکرٹی ہے یہ اس علاقے کے لیے عزاز ہے یہ اس کھلیٹ پور جلیل پور کھمبی اس گاؤں کے لیے عزاز ہے کہ طریقے لبائی پاکستان کی طرف سے ایم پی ای کا الیکشن کر رہا ہے یہ تو آپ دوستوں کی محبت تھی چاہت تھی اسرار تھا میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ میرا گاؤں ہے آپ مجھے پتہ ہے آپ میرے دوست میرے بزرگ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس علاقے سے فتح مناظر حسین کھمبی کی ہوگی دو آزار اکھار میں آپ میرے بزرگ میرے دوست جہاں تک میری آباد جا رہی ہے آپ کے جہاں بر بھی تلقات ہیں جہاں بھی آ کر آتا ہے آپ نے میری یہ آباد لبائی یا رسول اللہ کی آباد تاجدارِ ختمِ نبوت کی آباد آپ نے مہنچانی ہے چھہتر سال گلت چکے آپ ووٹ دیتے رہے اب دو آزار چوکس میں آپ نے اب یہ بیرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کلین پر ہی ووٹ لگانی ہے لبائی یا رسول اللہ کو ووٹ دینا ہے طریقے پاکستان کو ووٹ دینا ہے آپ انشاءاللہ ووٹ دیں گے دین تخت پر آئے گا جب دین تخت پر آئے گا تو آپ کے جو سرکاری کام ہیں آپ کے جو مقدمات ہیں آپ کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ ووٹ دین تخت پر آئے گا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو سخت سزائیں ملے گی جب دین تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو سخت سزائیں ملے گی جب دین تخت پر آئے گا تو میرے جو نوجوان تلیم یافتہ پر آئے گا جب دین تخت پر آئے گا کہ یہ میرے نوجوانوں کو بیرون ملک نوکریوں کے لیے نہیں جانا پڑے گا اسی ملک میں اتنی معیشت بہتر ہو جائے گی کہ آپ میرے دوستوں بھائیوں کو جہاں بہت ہی نوکریاں ملیں گے جنان کے سائل سوندر پر میرے لیے نوجوان بے یار و مددگار مہا پر پڑے دنی ہوں گے لاشن پاکستان میں نہیں لانی پڑے گی جب دین تخت پر آئے گا تو اسلام سے محبت کرنے والے اسلام کا نارہ بنانے والے اسلام کا پجار کرنے والے تانج دارے خط میں نبوت کا نارہ لگانے والے اس ملک پاکستان کے تخت پر آئے گا جب دین تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ جس طرح سندہ سمڑی میں ایک نارہ لگتا ہے تانج دارے خط میں نبوت زندہ بات زندہ بات لبیگ 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 یا رسول اللہ تو آپ بزرگوں آپ بزرگوں انشاءاللہ یہ نارہ پاکستان سے مختلف سبلیوں میں بھی گونجے گا قومی اسمبلی میں بھی گونجے گا آپ نے کرین کو یاد رکھنا ہے کرین پر محبتانی ہے کرین کو بھوٹ دینا ہے لبیگ یا رسول اللہ پاکستان طریقے لبیگ کرسان دینا محبتانی ہے